اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حال چال ہے امید کتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میں نے آج بنایا ہے ڈی سیٹ جو بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی جل بننے والا ہے اور گھر میں آسان چیزوں سے بننے والا ہے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور میری ویڈیو کو فل واج کیجئے گا قیم گ 35 صبحت آئے ہیں یہاں پر میں اچھا ریسپی ہے میں ایزیار ان کو از ایک ہے ج بین کریں چھوز کتی ہوا اور اچھی طرح ہم پڑھ کب پانی اور دونپ میں اچھا قیم گک کرد نامیں کیا سیٹ میں منگو آسمیں اے بناؤرت جو ہم نے مکس کی تھی اور اب اس کے ساتھ سا سا چمچہ ہلائیں گے تاکہ ہمارے گھٹلے بغیرہ نہ بن جائیں اور یہاں اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اپنے شوگر ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میری کسٹڈ ہو چکی ہے ریڈی اور اتنی گاڑی ہونی چاہیے کسٹڈ کیونکہ ہم ڈیزرٹ بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ پتلی نہیں ہونے چاہیے اور شوگر یہاں پر کم تھی تو میں نے تھوڑے سی اس میں اور ایڈ کر دیا وہ بھی میرے پاس چینی جو ہے وہ پیسی وی تھی اور یہاں پر ہے میرے پاس جو پھینیاں ہوتی ہیں وہ ہیں اور اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے تو اس کو میں نے تھوڑا سا ڈارک گولڈن کلر اور لے کر آنا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون اس میں میں نے کی ایڈ کر کے اس کو لائٹ سے گولڈن کر دیا اور یہاں پر پھین کا جو کلر ہے وہ گولڈن ہو چکے اور اب ہم نے ایک لے لیا ڈش اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم نے جو پھینیاں ہیں وہ اس کو لائٹ سا گولڈن کلر دیا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح کسی کپ یا گلاس کی مدد سے ہم اس کو پریس کریں گے تاکہ جو ہم تیہ لگائیں گے وہ اچھی طرح پریس ہوئی ہوئی اور یہاں پر میں نے ساری پھینیاں ایڈ کر دیا ایک ڈش میں اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک شیئر کمیٹ ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور یہاں پر میں نے ایک گلاس لے لیا اور اس کو اب ہم پریس کریں گے تاکہ اچھی طرح تیہ لگ جائے یہاں پر ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں اس کی اوپر لگائیں گے مینگو جو ہم نے کسٹڈ ایڈ کی تھی وہ یہاں پر میں نے مینگو جو کسٹڈ بنائی تھی وہ اور اس کو تھنڈا کر کے اس کی اوپر تیہ لگانی ہے گرم جو ہے کسٹڈ نہیں اس کی اوپر لگانی ہے اور یہاں پر رفان جیلی ہے بنانا جیلی اور وہ بھی کر دیا اور اس کو بھی تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے تو بہت زیادہ گرم اس کے اوپر جیلی لگا دیا ہے جیلی کی تیہ اور اس کو آدھے سے پندرہ بیس منٹ تک فریج میں رکھیں اور بہت مزیدار سا ڈیزرٹ بن کر ہو جائے گا ریڈی اور اتنے مزیدار بنا تھا اور میرے گھر والوں کو تو بہت پسند آیا تھا بچوں کو بھی کیونکہ بچوں کو تو آر ریڈی جیلی بہت مزیدی لگتی ہے میرے گھر والوں کو تو بہت پسند آیا تھا آپ ہی میری ریا سپی کو ضرور کو بھائی کی جیلی گا اور میری ریڈی کو فل بات کی جیلی گا اکی دی بائی بائی اللہ حافظ